ہیلی دفا میری بیٹی نے اتنی اچھی روٹی بنائی ہے یہ دیکھیں ذرا بھی خراب نہیں ہوئی موٹائی بھی دیکھیں اس کی ذرا ایس صدقے میری بیٹی بڑی ہو گیا ماشاءاللہ سے دکھاؤں آنیا بیٹا کہاں پہ لگی ہے آپ کو کہاں پہ سائیکل والے نے مارا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگی ہے اور یہاں پہ بھی لگی ہے ہیپی برٹھ ڈے ڈو یو ہیپی برٹھ ڈے ڈو یو جس جس بچے کو فلو نزلہ زکرام اس طریقے کے پرابلم ان دینوں چاہ رہی ہے اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ صبح جو ہے وہ صبح کیا دن میں دو تین دفعہ بچوں کو دیں اورنج کا فریش جوز نکال کے اور یہ اتنا بینیفیشل ہے اتنا فائدہ مند ہے کہ اگر آپ اس کا حالس جوز نکال کے بچوں کو دیتے ہیں اور تازہ تازہ ہی بچوں کو پلاتے ہیں بغیر فریج میں رکھے ہوئے تو مالٹے بھی فریج کے نہیں ہونے چاہئے وہ بھی تازہ لے گیا ہے ان کا جوس نکال کے اور اسی ٹائم بچوں کو دے دیں ایک گلاس بچے پی لیں آپ یقین مانیں اگلے دن ان کا زکام نزلہ فلو جو بھی مسئلہ ہے ان کا کلیر ہو جائے گا آپ بچوں کو لازمی لا کے دیں ایک تو طاقت دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موسمی فروٹ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے موسمی فروٹ اس موسم میں رکھا ہوئے کہ اس کا فائدہ اسی موسم میں ہی آپ کو ملتا ہے ہم کہتے ہیں نی نی ٹھنڈ ہے کہ ملتے نہ کھاؤ تو بے شک نہ کھاؤ ملتے پی لو تو ملتوں کو جوس نکال کے آپ بچوں کو نکال کے دے دیں چھوٹے بچے جیسے دیکھیں میں نے فیٹے میں ڈال کے اپنی چھوٹی بیٹے کو دینا ہے تو اس طریقے سے دے دیں کیوا بنا کے دے دیں جوس نکال کے دے دیں یہ چیزیں بچوں کو دیں یہ موسمی چیزیں ہیں یہ آپ نے دینی ہے بچوں کو گوش پکا رہی ہوں سب کو نظر آ رہے ہیں کہ میں گوش پکا رہی ہوں لیکن پہ بھی اتانا ہے کیونکہ میں ہوں ولاؤگر ولاؤگنگ کر رہی ہوں ولاؤگنگ کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم روٹی بنا رہے ہیں ہم کھانا بنا رہے ہیں ہم نے کھانا کھا لیا اب ہم بائے جا رہے ہیں بچپن میں جیسے گیم ہی ہم لوگ کلتے تھے کہ بلی آئی بلی کھانا کھایا بلی روٹی کھائی یہ سارا کچھ ہوتا ہے اصل میں ولاؤگنگ میں یہ کچھ چلتا ہے میرے چمچے کو اگنور کرنا ہے یہ میرا فیوریٹ چمچہ ہے اسے جب میں سارا میں آتی ہو اچھا پکتا ہے لیکن یہ گلتی کی وجہ سے یہاں سے جل گیا ہے تو میں اس کو پھینک لی رہی ہوں کہ یہ میرا ہے لکی سپون اہلی دفعہ میری بیٹی نے اتنی اچھی روٹی بنا رہی ہے یہ دیکھیں ذرا بھی خراب نہیں ہوئی موٹائی بھی دیکھیں اس کی ذرا صدقے میری بیٹی بڑی ہو گیا ماشاءاللہ سے اب اچھی چھی روٹیاں بنا کے ماما کو دیا کرے گی ابھی بھی یہاں پہ بے لی رہی ہے اور یہ دیکھیں صدقے صدقے شونی بیٹی ہے میری ہر بیٹی کو گھر کا کام ضرور سکھائیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کسی ٹائم بے امرجنسی آج ہے تو آپ کی سپورٹ بنتی ہیں بیٹیاں آج کل کی بیٹیاں ایسی ہیں جن کو آپ لوگ خود لات دے دیکھیں کہتے ہیں کہ نی جی ہے تم بیٹھو تم چھوٹی ہو تو وہ جب چھوٹی بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے ادھر ہی بڑی ہو جاتی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اپنے گھر کو کیسے سمالنا ہے سسرال کو کیسے دیکھنا ہے سسرال بھی تو اپنا گھر ہی ہوتا ہے نا تو اس لیے گھر کی ذمہ داری سمحال نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو شابش ڈالو روٹی آج ہانیا کی ہم نے برث دے کو سلیبریٹ کرنا ہے کیسے کریں گے ہم خود ہی آپس میں ہی کر لیں گے تو ابھی تو ہر ہانیا تیار نہیں ہوئی بھی تھوڑی دیر تک اس کو ہم نے تیار کرنا ہے پھر کیک لے کے آئیں گے بابا پھر کیک کٹنگ سیونی ہوگی صرف کیک کٹیں گے اور پھر ہانیا کو گھومانے لے کے جائیں گے نا ویکنڈ پہ جب بابا کو چھٹی ہوگی ٹھیک ہے دکھا ہونیا بیٹا کہاں پہ لگی ہے آپ کو کہاں پہ سائیکل والے نے مارا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگی ہے اور یہاں پہ بھی لگی ہے ابھی ایک گلی میں جو ہی نکلی ہے تو تیز ہوا ہے سائیکل چلا کے بچہ تو وہ مار کے گیا چلا ہے اس کو میں نے اسے صحیح سنائی ہے ویسے لیکن وہ بچہ تھا میں اس کو اب اتنا زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتی تھی لیکن لیکن پھر میں نے اس کو بھی پولی فیکس فگیرا کچھ یہاں پہ لگایا ہے یہاں پہ لگایا ہے میں نے کہا تھوڑا سا رام آج ہے خون بند ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی روتی رہی ہے کافی زیادہ روئی ہے تو پھر آپ جا کے تھوڑی سا ٹھیک ہوئی ہے چلو ہانیا گیم مجھے بتاؤ ہاں ایسے 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 واو ہانیا نے بھی غلط کی میں نے بھی غلط کی آپ نے اچھی کی ہے چلو شاوش اب رہونا نہیں ہے میں نے اسے صحیح سنائی ہے ٹھیک ہے یہ بھی لگیا ہے یہ بھی لگیا ہے میری بیٹی کو آسر گیرا ہے اس کی اور آج اس کو جو ہے اس نے ٹکر مار دیا سائیکل والے نے چلو بیٹا میں ایک چکن لے کے آئی ہوں آج سالن بناؤں گی ابھی بچے کہہ رہے ہیں کون سا سالن کون چکن وائٹ چکن ہانیا کو اچھی لگتی ہے وائٹ چکن اور یہ ہے ہانیا کی نمکو جب بھی میں کافی بناتی ہوں اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی سینیمن جو ہے وہ یہ میری سسٹر لے کے آئی تھی تو یہ میں تھوڑی سی ڈال لیتی ہوں کہتے ہیں یہ حازمے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے حازمہ درست ہوتا ہے ویسے بھی اس کے کافی سارے فائدے ہیں تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کے ڈال لیتی ہوں پیسی ویا پاوڈر فارم میں ہے تو اس کا استعمال یہ ہے کہ کافی یہ چاہے کے اندر یہ کیوے کے اندر بیرہ آپ لینے تو آپ کا جو حازمہ وہ درست ہوتا ہے زود حضم ہو جاتے ہیں چیزیں اس لئے اس کا تھوڑا سی استعمال کرتی ہوں کافی یا چاہے کے اندر ذرا سا ڈال کے آج کس کی بڑھت رہے ہیں ہانیاں کی اور کس کی پلیٹ کے اوپر رکھنا یہ ہے ہانیاں کی یہ دیکھو کتنا پیار ہے رکھو رکھو یہاں ہنپر رکھو بھی ایک منٹ اچھا کوئی بات نہیں اس کا کیک ہے یہاں رکھو پلیٹ کے اندر یہ ہے جی تو کیک ہمارے پاس آگئے ہیں بچوں کے لئے بھی اور ان کے بابا کے لئے بھی یہ خوڑا میرا دیا انیوک ہے چلو یہ اری میٹچے دیکھو نظر آرہی ہیں سامنے بچوں تھی آرہے ہیں اور اب ان کے آرہے ہیں داتوں لوگ تو ہم کے کٹنگ سرمینی ہانیاں ادھر آبال سہی کر رہی ہیں ابھی تو انیاں کتنے کام بال تھی اور ابھی کتنے زیادہ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اگری ساتھیں چیزا ہوتا؟ اے بچوں کو کٹنے زیادیاں چیزا ہوتا ہے воды چلو جی کاٹو کیک ہیپی بردی دو یو ہیپی بردی دو یو چلو جی ہیپی بردی دو یو آنیا ہیپی بردی دو یو یہاں پلیٹ میں رکھو پلیٹ میں رکھو پھر ساروں کو کھلانا سپون لے کے آتی ہوں اچھا کھاؤ کیک کھاؤ پہلے یہ کچھے بال ہوئے ہیں چلو بیٹھو آب بیٹھ جو وہاں پہ میں دیتی ہوں ساروں کو کیک بیٹھ جو یہ ہے میں نے بنایا ہوا وائٹ چکن یہ دیکھی ہیں ابھی بنا رہی ہوں وائٹ چکن اور یہ یہاں سے جلدی جلدی سے کرتے ہوں ہراو نہ ہو جائے گے دیکھیں اچھا اچھا چلو جی ہیپی بردی یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں 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 آمر کی ہے آمر کی ہے یہ کیک لائے ہیں مرمین